بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ہی لوگ خیر وافیت سے ہوں گی رو میکس ٹیبلٹ کے بارے میں ناظرین آجا کہ ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی ناظرین اس کو بتانے سے پہلے میڈیا آپ سے بزارش اگر آپ ہوم فیزیشن پر نیو ہے تو کرنلی ہوم فیزیشن کو سبسکرائب کریں لیں ساتھ ہی نوٹیفکیشن آئیکن بیل کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ناظرین ڈروم ایکس کیپسول جو کہ 508 ایم جی کے اور 250 ایم جی کے آتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ڈروپر بھی آتا ہے جو کہ بچوں کے لیے یوز کروایا جاتا ہے ناظرین اس کا مین انگینین کیفرڈروسل ہے اسے بش فارما والے مارکٹ کہتے ہیں یہ نزلہ، زخام، بخار، خاسی، الرجی، انفیکشن، انفیکشن میں وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن، سکین انفیکشن، حارش اور دانوں کو یہ ختم کرتا ہے ناظرین سب سے پہلے بات کی جائے کہ ہمیں انفیکشنز جو ہیں وائرل والے یا بیکٹیریل انفیکشن یا سکین انفیکشن کیوں ہوتا ہے تو اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ باہر کی خانوں کا استعمال کرتے ہیں اس پاس فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں چکن کھانے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ کو یہ انفیکشنز ہو جاتے ہیں ایک ہے، بیف ہے، اگر یہ بھی کھاتے ہیں تو اس سے بھی انفیکشن ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض افات یہ ہوتا ہے کہ چکن اور بیف میں بیماری ہوتی ہے یا وہ بیمار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کٹ کر ہمیں کھلا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں انفیکشن ہونا بنتا ہے یا پھر اگر کوئی کیڑا ہمارے کھانے میں آ جائے یا چیٹی وغیرہ کھانے میں آ جائے تو اس وجہ سے بھی انفیکشن ہوتے ہیں یا پوری باڈی پہ دانیں نکل آتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چکن، گوش، اگ یا پھر فاس فوڈ کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں گرمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ دانیں نکلنا اور انفیکشن ہونا عام سی بات ہے تو اس سے آپ لوگو وائٹ کیجئے فاس فوڈ سے اب بات کریں کہ اس کیپسول کو کس طرح کھانا ہے تو ناظرین اس کیپسول کو آپ لوگوں نے ایس طرح کھانا ہے کہ ایک دن میں ایک کیپسول آپ لوگوں نے لینا ہے اس کو کھانے کے بعد آپ لوگوں نے آدھا کب دودھ لازمی پینا ہے کیونکہ یہ 500 ایم جی کے ہیں تو یہ تھوڑی سے گرم ہوتے ہیں اس کو کھانے کے بعد اگر نین آئے تو یہ اس کے سائٹ ایفیکٹ میں شامل نہیں ہے تھوڑی سی گبرہات بھی ہو سکتی ہے یہ بھی اس کے سائٹ ایفیکٹ میں شامل نہیں ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ میں وامیٹنگ شامل ہے اگر آپ لوگو کو وامیٹنگ ہو رہی ہے موشن ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو نقصان دہی ہے تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا ہے ناظرین اب بات کریں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گی تو یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے کسی بھی ایزیلی مل جائے گی بارہ کیپسول ملیں گے 900 روپے کے اور اب بات کی جائے کہ ڈراپر کی تو بچوں کو کس طرح ڈراپر سے دینا ہے تین سال سے لے کر گیارہ سال تک کے بچوں کو ڈراپر دینا ہے اور وہ بھی تین سے لے کر پانچ سال کے بچوں کو ایک ڈراپ اور پانچ سے گیارہ سال تک کے بچوں کو دو ڈراپ دن میں ایک بار دینا ہوگا سو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسن آئی ہوگی ویڈیو پسن آئے ہو تو لائک اور شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ